موسیقی 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 گورکپون نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد اسو جیوہ سوات ٹیم نے مر بھیڑ میں دو ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کی تیس ایک تیس دیسمبر کی راتری کو تھانہ بیلی پار پر پنجی کرت مقدمہ سے سمبندیت وانچیت ابیوکتوں کی گرفتاری ہے تو دبش کے دوران پولیس مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں دو ابیوکت راج پنڈیت اور گوویند اپاد دھیا ہے پتر تریوگی اپاد دھیا ہے نیوازی پگار تھانہ بانز گاؤں جنپت گورکپور دوسرا شبھم پانڈے پتر بیروڈیہ نیوازی تھانہ بانز گاؤں جنپت گورکپور گھائل ہو گئے وہیں گھائل ابیوکتوں کو علاج کیلئے میڈکل کالج لائے گیا گھائلوں کی اسی تیس سامان ہے ان کے پاس سے ایک عوائد تمنچہ ایک فائر کارتوس ایک زندہ کارتوس و ایک عوائد پسٹل برامت کیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں ایسو جی پربھاری مدھوپنات مشر سوات ٹیم پربھاری منیش کمار یادو اپنی رچھک انیل کمار سنگھ ہیڈ کانسٹیبل رام اقبال ارورک پکھروار درگیش مشرا کروڑا پتی تیرواری راوی چودری اس سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جی تیند شیرواز تو نے کہا دنانگ تیس دسمبر کی راتری میں تھانا بیلی پار پر پورو میں پنجی کرت لوٹ کے وانچت ابھیوکتوں کی شراغرشی فتارشی میں پولیس لگی ہوئی تھی اور دیر راتری میں سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ اس لوٹ کے کچھ وانچت ابھیوکت تھانا بیلی پار سے بانسگام جانے والے راستے پر مومنٹ کر رہے ہیں اور اس سوچنا پر تتکال ہی ہماری جو سوارٹ ٹیم ہے اور تھانا پولیس کی ٹیم سہیت روپ سے ان کی گرفتاری کے لیے لگی ہوئی ہے اور دیر راتری میں یہ کچھ مولک سے آگے راستے پر ان سے مٹھویڑ ہوئی ہے اور ان کے دوارہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئی آتمنک سارت پولیس ٹیم کے دوارہ بھی ان پر جب آبی کاریوائی کی گئی اور اس میں دو ابھیوکت راج پندیت اور اس کا ساتھی سبھم پانڈے جو تھانا بانچگاہوں کے رہنے والے ہیں ان کے ان کو یہ گھائیل ہوئے دونوں اور ان کو جیلاس پتال میں داخل کرا گیا ہے اور ان کا جو تیسرا ساتھی ستیم رائی جو تھانا بانچگاہوں کا ہی رہنے والا ہے وہ موقع سے بھاگیا ہے جس کی گرفتاری کے لیے بھی لگتار پریاش کیا جا رہا ہے اور اس میں آگے کی ویدانی کاریوائی کی جاری ہے بھارتی یوکسنگ کی اور سے شہید روین سنگھ کی اسمرتی میں رویوار کو پرتیبھا خوچ پرتیوگتہ کا آیوجین کیا گیا جس میں تین ہزار چھاتر و چھاتراؤں نے بھاگ لیا جس کے لیے چار پرچھا کین بنائے گئے اور تین گھنٹے کی لکھت پریچھا کروائی گئی جس کے سمبند میں بھارتی یوکسنگ کے ادھیج آدیت پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ یہ پریچھا شہید روین سنگھ کی اسمرتی میں سانسط بریج بھوشار سنگھ کے جنم دن کے اوسر پر پرتیبھا خوچ پرتیوگتہ کروائے جا رہا ہے جس میں پورے شہر کے چھاترہ بھاگ لے رہے ہیں اس کے ساتھ پورے پروانچل میں سنتاوان ہزار بچے بھاگ لے رہے ہیں یہ تین گھنٹے کی پریچھا کروائی جا رہی ہے سبھی ویجی پرتیبھاگیوں کو سمانت کیا جائے گا جس میں پرثم چھات کو بائیک وچھاترہ کو اسکوٹی دیا جائے گا اور دوسرا اسثان پرابت کرنے والے کو اکیس ہزار تیسرا اسثان پرابت کرنے والے کو سولہ ہزار روپے دیا جائے گا اس کے علاوہ دس دس سانتوانہ پروسکار دیا جائے گا اس سماندھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھارتی یوکسنگ کے ادھیج آدیت پرتاب سنگھ ڈاکٹر نمین سنگھ نے کہا اب یہ تو گورپور منڈل کی پریکشہ ہے اس میں تو جاہر سی بات ہے یہاں کے گرامیڈ انچول اور سہری شیط کے بچے ہوں گے چونکہ یہ پورے پروانچل میں چل رہی ہے ایک ساتھ پریکش ہے ان کے سلیبس سے ریلیٹر رہتے ہیں پلس جنرل سٹڈیز اور جنرل ایوارنس کے کوششن سو رہتے ہیں سمماند بھی کیا جائے گا بچوں کو جی ہاں اگر بالکہ ہے تو اس کو فرسٹ پرائز میں اسکوڑی دی جاتی ہے اگر بالکہ ہے تو اس کو بائک دی جاتی ہے سیکنڈ پرائز ہے تھرڈ پرائز ہے کانسولیشن پرائز ہے اور اس کو ہم لوگ تحسیل اسٹر پہ بھی کرتے ہیں جو بچے پردیباگ کرتے ہیں اور اگر پلیس پاتے ہیں جی ہاں یہ بائیسوہ ورس ہے سمماند کب کیا جا گیا آٹھ جنوری کو ڈاکٹر نوین سنگھ پرامنندین نگر یہ سہید روین سنگھ کی سمریتی میں معنی سانسٹ بجبوسٹ سنگھ جی کے جنمدین کے اپلکش پر یہاں گورکپور پرتیبھا خوچ پرتیوبیتہ ہو رہے ہیں گورکپور میں گرامیڈ اور شہری ملا کے تین ہجار بچے سامیل ہو رہے ہیں اور ویسے تو پورے پوروانچل میں دیکھیں گے تو لگبھک سنتاؤن ہجار بچے جس میں گونڈا بہرائیچ اس میں جنرل اسٹیڈیز کے کوششن رہیں گے ہاں جی سامانیت کیا جائے گا گورکپور میں جو بھی بچہ یا بچی پرتھم آئیں گے ان کو شکوٹی یا بائک ملے گا دوسری اسثان پر اکیس ہجار تیسری اسثان پر سولہ ہجار روپے اور دس دس سنتونہ پوروشکار ہر گروپ میں پرتیبھاگیو پرتیبھاگیو وہ میری طرف سے سوب کامناہ ہیں خوب اچھے سے پڑھیں جو بچے اس بار نہ جیت پائیں وہ اگلی بار کے لیے تیاری کریں اب ہر ورس یہ ہوگا اور بڑے پیمانے پر ہوتا رہا ہے عادت تپرتاب سنگھ ادھیج بھارتی جنپد میں دوتیے سڑک سورچھا پکھوڑا کے سماپن کے اوسر پر نیکسی بھون کے سواگار میں کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس دوران موقعتیتی کے روپ میں پہنچے مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیرواستوں نے کارکرم کا شبارم کیا انہوں نے سڑک سورچھا پکھوڑا میں اتکرشت کار کرنے والے ادھکاریوں کو پرشستی پتر دے کر سماند کیا اس کے ساتھ ہی جن کے پریجن سڑک درگھٹنا میں جان گوا دیے چکے ہیں ان کو ہیلمٹ کا وطرک کیا انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کر کہا کہا کہ سمیں ہیلمٹ لگا کر گاڑی چلائیں کیونکہ سبھی کا جیون بہمول ہے ایک وقتی کے جانے سے پورا پریوار بکھر جاتا ہے اس لیے جب کبھی بھی گھر سے گاڑی کو باہر دکھالیں تو ہیلمٹ لگا کر ہی گاڑی چلائیں اس اوثر پر ایس پی ٹرافک شیام دیوبین سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے بھی اور اس کے اس کا انپالن اگر ہم اپنے جیون میں نہیں کریں گے تو بہت ساری سمجھیں بہت ساری کٹنائیاں اور بہت ساری ترگھٹناؤں کو ہم ایک طرح سے نیوتہ دیں گے اس لیے سب سے ایپورٹنٹ یہ ہی ہے کہ ہمیں سڑک کے جتنے بھی نیم ہیں ان کا خاص طور سے پالن کرنا چاہیے یہاں پر ابھی ہم نے ان بچوں کو اپنے کچھ انبہو بھی بتائے جہاں پر ویدیشوں میں لوگ اس طرح سے جو بلکل اس کے اتر بلکل نیم جو بنایا اس کے اتر بلکل نہیں جاتے ہیں تو ایسے ہی ہم لوگوں کو یہاں کوشش کرنی چاہیے اور گورکپور میں کافی صدھار بھی ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بلکل ہی نیگلیٹ کر رہے ہیں اس کو بہت صدھار ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے اور خاص طور سے میں نے اب بچوں میں بھی یہ بہونا دیکھی ہے کہ وہ سڑک کی نیموں کا جتنے بھی possible ہو سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پالن کیا جائے اور کافی صدھار ہوا ہے اس لئے میں گورکپور کی جنتہ کو بہت سادوات پریشت کرتا ہوں ان سب کو بہت بہت دنیواد کہ ہمارے اس مشن میں وہ اپنا پورا سہیوگ دے رہے ہیں سبا کے مہانگرہ جتنے شیرواستوں نے بتایا کہ لوگ بندھو راج نارائن جہاں انیائے ہوتے تھے دکھا وہ ویروض میں کھڑے ہو جاتے تھے ڈاکٹر لوہیا کے نیتریت میں انہوں نے سماجوادی آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آزادی کے آندولن میں انہوں نے سکریے بھاگیداری کی تھی جنتہ پارٹری کی سرکار میں سواس منتری کے روپ میں راج نارائن نے گاؤں گاؤں تک چکستہ سویدھا پہنچانے کی پہل کی تھی 31 دسمبر 1986 کو ان کا دکھت نیدھن ہو گیا ان کی پنتیتی پر شت شت نمن وینم شرد دھانلی اس اوثر پر ڈاکٹر موسین خان سریند نشاد جاوید خان مہنتیواری مینہ بھائی سنجینی شاہ سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سپا کے مہانگرہ آج پورے دیش میں لوگ بندو راج نارانہ جی کی پورتیتی 37 سنتیسویں پورتیتی منائی جاری ہے راج نارانہ جی سماج بات کے پھکر راج نیت کے پجاری تھے اوہ انیائے کے خلاب اتی اچار کے خلاب دوراچار کے خلاب سو سڑ کے خلاب گیر برابری کے خلاب پورے دیش میں سنگھرس کرتے تھے راج نارانہ جی انیس سو چھاچک میں راج سوا کے سرس بنائے گئے اور راج نیت چھات راج نیت میں حریش چند کالیت سے اپنی سکھچہ پرارم کر کے کاسی ہندو بزنجالے میں انہوں نے چھات راج نیت کی بڑی لڑائی لڑنے کا کام کیا بنارس میں وہ جمیدار پریبار میں پیدا ہوئے تھے اپنی جمین کو جمیدار میں پیدا ہونے کے بعد بھی اپنی جمین گریبوں میں بانٹ دیا گریبوں میں دان کر دیا اُتر پدیس کی بیدان سوا میں بھی تھے اور دیس کی لوگ سوا میں بھی تھے راج نارانہ جی اتیاز لکھا ہے اندوستان کی درتی پر کہ انہوں نے سریمتی اندریا گاندی جی کو ریبریلی سید پر اوٹ میں بھی ہرایا جنتہ کا بھی سایوگ لیا اور احباد اچھنے حالے میں کوٹ میں بھی ہرایا اے اکیلے لوگ بندو راج نارانہ جی کے نام درج ہے کہ جنہوں نے اتنی یاس رکھا کہ دان منتری کو اوٹ اور کوٹ میں دونوں میں ہرانے کا کام کیا راج نارانہ جی پورے جیون گریبوں مجدوروں پچھڑوں دلیتوں البسککوں کی لڑائی لڑتے رہے آج ان کی ستیسویں ستیسویں بڑھتی تھی ہے میں انہیں سردہ کا شمان ارپیت کرتے ہوئے انہیں سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں تدہ ان کو بتایا ہوئے راستے پر چلنے کا سنگل